اس وقت ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی برائی ہے یا بہت زیادہ عام ہے پہلے تو یہ چیزیں چپ چپ کر ہوا کرتی تھی لیکن جو بہت زیادہ عام ہے اس وقت وہ برائی زنہ اس وقت زنہ سب سے زیادہ عام ہے ہمارے اس وقت معاشرے میں ہم اس کو دیکھ کے آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں لیکن آنکھیں بند کرنے سے حقیقت نہیں چھپ سکتی حقیقت بدل نہیں سکتی اب زنہ کی بین وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر آپ نے گوھر کرنا ہے سب سے مین وجہ تو یہی ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت مشکل کر دیا ہے نکاح مشکل کیوں کر دیا ہے نکاح کے لیے ہم نے اتنے سارے لوازمات ساتھ جوڑ دی ہیں کہ یہاں نکاح کرنے کے لیے بندے کو جو بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے ہم نے جو ہے وہ گلیمر کو اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ جو مطلب کاسمیٹیکس ہے کاسمیٹیکس میں وہ چیزوں کی بات نہیں کر رہا کاسمیٹیکس لائف کی جو کاسمیٹیکس ہے وہ ہم نے بہت زیادہ عام کرتی ہیں ملمہ کاری اور آرٹیفیشل خوبصورتی ہے آرٹیفیشل جو بیوٹی ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ عام کر دیا ہے کیونکہ تصویروں میں کیامورز میں بہت سارے فلٹرز آگئے ہیں جس کی وجہ سے ایک اچھی خاصی جو ہے وہ آم سے شکل کے جو ہے وہ لوگ بھی بڑے خوبصورت دکھائی دے رہتے ہیں تو عام میک اپ کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں لیکن جو بیسک برائی ہے مطلب جو زنا ہے اس کی مین وجہ جو ہے وہ سمپل اور سمپل یہی ہے کہ لوگ نکاح کو جو ہے وہ بہت مشکل کرتے جا رہے زنا کو عام کرتے جا رہے زنا کرنا آسان ہو گیا ہے اور بردوں کو سپیشلی ہم نے بہت زیادہ اس کے بارے میں جو ہے وہ آزاد کر دیا ہے جو سپیشلی تھرٹی فائیو ٹو فٹی فائیویرز کا جو ایج کا مرد ہے اس وقت اس برائی میں سب سے زیادہ وہ انوالو ہے ٹینیجرز تو جو ہیں سو ہیں وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کسی ایک ویڈیو پر بتایا تھا کہ ایتیزم کی وجہ سے جو ٹینیجر طبقہ ہے وہ اس طرف جا چکا ہے اور جو تھرٹی فائیو ٹو فٹی فائیویرز کا جو ایج گروپ ہے وہ اس طرف کیوں گیا ہو وہ اس طرف بسیکلی اس وجہ سے گیا ہوئے کہ اس کے پاس پیسہ مجھے سپیشلی مرد کی بات کر رہا اس ایج گروپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے پیسہ ہوتا ہے نازکی ہوتی ہے یا نخرہ ہوتا ہے یا وہ جو سمجھ لیں کہ انسان کے پاس حسن ہوتا ہے یہ پیسہ حسن ہی ہے نا مات کا تو پھر نزاکتیں بھی آتی ہیں نخرے بھی آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پیسے کو خرچ کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ جگہ بھی ڈونتا ہے اور معاملات بھی ڈونتا ہے کہ اس کو کہاں خرچ کریں تو پھر اس کو سب سے آسان جو چیز نظر آتی ہے کہ وہ اپنا پیسہ گاڑی بنگلہ چیزیں شو آف کر کے کسی جو ہے وہ گرل کو یا ڈفریٹ گرلز کو جو کہ ان چیزوں کے پیچھے ہوتی ہیں یہ نیچرل سی چیزیں کیونکہ جو عورت ذات ہے یا لڑکی ذات ہے وہ بیسیک اپنی سیکیورٹی ہی دیکھ رہی ہوتی ہے چاہے وہ صرف اس مقصد سے آئی ہو کہ چلو یار اس بندے کے لیے یہ بندہ جو ہے مجھے سٹیبل لگ رہا ہے سیکیور لگ رہا ہے اسٹیبلشٹ ہے اور یہ چلو اس کے ساتھ کوئی نکاح ہو جائے شادی ہو جائے تمہیں حالانکہ وہ اسے دوسری تیسری شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے لیکن یہ جو مرد ہے مرد یہ کسی اور مقصد کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ لڑکی ذات یا جو عورت ذات ہے وہ اپنے آپ کو اتنا آسان کر کے اس کے سامنے پیش کر دیتی ہے کہ وہ اس سے مکمل پورا فائدہ اٹھاتا ہے اس کے بعد جب اس کا جی بھر جاتا ہے وہ اس کو جس نے اپنے آپ کو اتنا سستا کر لیا کہ وہ چیزوں کے لیے بھگ گئی تو ذنا کے لیے مین چیزیں جو سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں اور مرد اتنا آزاد کیوں ہو گیا مرد اصل میں آزاد کیوں ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کو یہ گناہ کرنے کی اجازت تو اپنے گھر سے معاشرے سے مل جاتی ہے لیکن دوسری تیسری اور چوتھی شادی کرنے کی اجازت اس کو نہیں ملتی حالانکہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک سے زیادہ دو سے زیادہ تین سے زیادہ شادیاں چار شادیاں تک جو ہے وہ آسانی کے ساتھ افورڈ کر سکتا ہے ایسے مرد ہمارے معاشرے میں موجود افورڈ کر سکتا ہے لیکن صرف اپنی فیملی اپنے خاندان اپنے معاشرے کی پریشر کی وجہ سے وہ اس طرف نہیں جاتا لیکن وہ جو عرج ہے اس کو پوری کرنے کے لیے پھر وہ یہ دونمبری کرتا ہے اور وہ دونمبری کی طرف جاتا ہے اور دونمبری کے لیے اس کو چیزیں آسانی کے ساتھ میسر آ جاتی ہیں لیکن جب وہ چیزیں میسر آ جاتی ہیں تو our time will come کہ اس کو پھر اگر کوئی سوچ آنی بھی ہوتی ہے کہ یار میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو وہ گناہ کا احساس ہی اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس پیسے کو وہ صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے تو try and understand کہ اس چیز کو understand کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ کوئی اتنی معمولی برائی نہیں ہے یہ بہت بڑی برائی ہے یہ انتہائی بڑی برائی ہے جس کے لیے ایون کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام سے جو دعا کروائی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کے فریم میں اور جال میں آنے سے بہتر یہ سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے جیل میں ڈال دے مجھے جیل قبول ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام سے کروائی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رزدیک جیل کی سختی صعوبتیں جو ہے وہ اس زناکاری سے اس برائی سے لاکھ درجے بہتر ہے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی برائی ہے اور اس برائی کو ہم برائی سمجھتے نہیں ہیں ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں ہم بہت ساری چیزیں ایون کے میں نے بہت ساری چیزیں گاڑیوں میں گزرتے ہوئے دیکھئے ہیں اور لٹرلی جو ہے وہ کان جو ہے وہ توبہ کرنے کو دل چاہتا ہے کہ کس قسم کے کام وہ ہو رہے ہوتے ہیں ریسٹرینڈ میں جگہوں میں اور ایون کے اب تو بہت ساری پرائیوٹ پلیسیز ایسی آگئی ہیں جہاں پہ لوگ پروپلی سپیسیز دیتے ہیں یا کوئی نہیں دو وڈیو وڈیو وانٹ اور یہ نارمل ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں اس کو ہم اب نارمل سمجھتے نہیں ہیں ماری شخصیت ہمارے ایموشنز اس قدر کرپٹ کیے جا چکے ہیں کرپٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں برائی برائی لگتی نہیں ہے تو اس برائی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز نکاح کو آسان کیجئے سب سے پہلی چیز کہ نکاح کو آسان کیجئے نکاح کو آپ جتنا آسان کریں گے اپنے بچوں کی ٹائمز پہ جتنی ٹائم پہ شادیاں کریں گے جو جو ایج ہوتی ہے جو سپیشلی ایج ہوتی ہے سولہ سے بیس بائیس سال کے درمیان اس ایج کے اندر اگر آپ نکاح کریں گے بچوں کے ٹائم لی تو یہ برائی گریجولی آسان آسان یہ بالکل ختم ہو جائے گی آپ یقین جانیے کہ اس برائی کے معاملات ہمارے پورے معاشرے کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے کیسے کیونکہ اس برائی کے لیے انسان کرپشن بھی کرتا ہے کیونکہ اس کام کے لیے اس کو پیسہ چاہیے یہ ریکوائیڈ ہے برائی کرنے کے لیے پھر برائی کرتا ہے مزید بڑی برائی کرتا ہے کرپشن کرتا ہے لوگوں کا حق بارتا ہے معاملات خراب کرتا ہے لوگوں کے لیے ایشو کریٹ کرتا ہے تو جب یہ چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو برائی معاشرے میں کس قدر پھیل چکی ہوتی ہے کت قدر برائی اپنے پنجے گاڑ چکی ہوتی ہے آپ اس چیز کو ڈسٹینڈ کیجئے یہ مین برائی اس وقت ہمارے معاشرے میں اپنے پنجے گاڑ چکی ہے خدارہ اس کے حال کے لیے کچھ کیجئے